گزدشتہ روز میں نے اصد تور پر حملے کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ اصد تور پر جو حملہ ہوا تھا وہ معروف انکر عمران ریاض خان نے کروایا تھا دیکھیں ایک تو یہ دعویٰ میرا نہیں ہے یہ دعویٰ ہے معروف صحافی اور سماجی کارکون گل بخاری کی جانب سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اصد تور پر حملہ آئی ایس ای نے نہیں بلکہ عمران ریاض خان نے کروایا ہے اور ان دونوں کے درمیان کافی عرصہ سے کچھ چپلش چل رہی تھی اور اصد تور نے عمران ریاض خان کے خلاف کچھ یوٹیوب پر اپنے ولوگ ایسے اپلوڈ کیے تھے جو کہ عمران خان پر تنقید کی گئی تھی جس کی ایک غصے میں آ کر عمران ریاض خان نے اپنے کرنل دوست کی مدد سے اور باڈی گارڈ کے ذریعے انہوں نے اصد تور پر حملہ کروایا تھا اور اس کے گھر میں گس کر اس کی پٹائی کی تھی تو یہ دعویٰ میرا نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ ایک گل بخاری ہے جو کہ بڑی معروف سماجی کارکن ہے اصد تور پر اینکر عمران ریاض خان کی جانب سے حملے کا دعویٰ کرنے والی گل بخاری کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی جو فیملی ہے وہ پاک فوج سے ان کا تعلق ہے ان کے والد خود جرنل رہ چکے ہیں اور یہ جو گل بخاری ہیں یہ کوئی بھی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جب یہ آئی ایس اے پر تنقید نہ کرتی ہو یا پاک فوج کے اوپر بھی تنقید نہ کرتی ہو بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گل بخاری بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے پاک فوج کو ہر وقت بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان حالات میں جب گل بخاری خود پاک فوج کی اتنی بڑی ناکد ہو مگر اس وقت وہ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ حملہ اسطور پر جو حملہ ہوا تھا وہ آئی ایس اے نے نہیں بلکہ اینکر عمران ریاض خان نے کروایا تھا اور یہ دو صافیوں کی آپس کی چپکلش کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں اینکر عمران ریاض خان نے اسطور کے گھر میں گس کر اپنے بندوں کے ذریعے اس کی پٹائی کروائی تو یہ حقیقت کے قریب ترین لگتا ہے تو گل بخاری جو کہ آئی ایس اے کی بہت بڑی مخالف ہیں ہر وقت تنقید کرتی رہتے ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ انہیں آئی ایس اے کے اہلکاروں نے اٹھا کر اگوا کیا تھا اور پھر چند گھٹے بعد انہیں چھوڑ بھی دیا گیا تھا تو ایسی عورت یا ایسی جو الزام تراشی کرنے والی جو خاتون ہے وہ بھلا آئی ایس اے کو اسطور کے معاملے میں کلین چٹ کیوں دے گی اس کو تو موقع چاہیے نا مگر یہاں پر وہ بڑی بزید ہے اس بات کے اوپر کہ یہ حملہ اینکر عمران ریاست خان نے کروایا تھا اور یہ اس لیے کروایا تھا کیونکہ ان کی آپس میں چپکلہ چل رہی تھی اور دوسرا ایک اور بڑا ثبوت میں دیتا ہوں آپ کو کہ آج ہی جو حامد میر صافی ہیں انہوں نے غیر مشروط آئی ایس اے سے معافی مانگنے کی بھی پیشکش کر دی ہے تو لگتا یہ ہے کہ جو آئی ایس اے کے بارے میں پراپوگنڈا کیا گیا تھا کہ اسطور پر حملہ آئی ایس اے نے کروایا تھا وہ غلط ثابت ہو رہا ہے اور اس طرف زیادہ اشارے مل رہے ہیں کہ یہ حملہ کسی اور نے کروایا تھا تو دو باتیں ہیں جو بڑی واضح اور کلیر ہیں کہ ایک تو گل بخاری کا دعویٰ ہے کہ اسطور پر حملہ اینکر عمران ریاست خان نے کروایا ہے دوسرا حامد میر کی آئی ایس اے سے غیر مشروط معافی یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ گل بخاری آئی ایس اے اور پاک فوج کی سب سے بڑی مخالف ہے جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے تو اگر وہ یہاں پر کلین چٹ دے رہی ہے آئی ایس اے کو تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ اور حامد میر بھی ایسے ایک دم بیک فٹ پینے گئے ان کو بھی کچھ باتوں کا پتہ چل چکا ہے کہ اسطور کے معاملے میں ان کی طرف سے گلتی ہوئی ہے جس پر وہ معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں اب اسطور اور انکر عمران ریاض خان کے درمیان کافی دونوں سے چپکلش چل رہی تھی اسطور نے یوٹیوب پر کہیں ایک ولاغ کیے جس میں انہوں نے عمران ریاض خان کو گیلا تیتر کہہ کر مخاطب کیا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آتا ہے جس میں وہ تیتروں کا شکار کرتے پائے گئے تھے تو اس لیے ان کو اسطور پر کافی غصہ تھا جو انہوں نے نکالا اپنے ایک دوسرے ولاغ میں اسطور نے عمران ریاض خان کے جو فارم آوس ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے کئی ایک طرح کی ایسے الزامات لگائے جس پر کافی لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ اتنی حد دور تک مت جاؤ کسی صحافی کے خلاف اپنی برادری کے لوگوں کے خلاف اس طرح تنقید مت کرو مگر اسطور اس وقت بھی باز نہیں آئے تھے اور عمران ریاض خان نے اشارہ تن اپنے ایک دو ویڈیو ویڈیو ولاغ میں اسطور کی جانب اشارہ بھی کیا تھا تو اس کے باوجود اسطور جو ہیں وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے عمران ریاض خان کو گیلہ تیتر کہا کر بار بار مخاطب کیا اور اس کے علاوہ ان کا جو فارم آوس تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ لوگوں سے پیسے لیتے رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے فارم آوس بنایا ہے اور اس کو مینٹین کیسے کر رہے ہیں ان کے بارڈی گارڈ کا خرچہ کہاں سے آتا ہے ان کا جو شہانہ لائف سٹائل ہے وہ کیسے مینٹین انہوں نے کیا ہوا ہے تو اس بارے میں اسطور نے کہیں ایک ویڈیو کی تھی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عمران ریاض خان کے پاس کے ویڈیو پر حملہ کرتے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی ایس ای کو اسطور پر حملہ کر کے کیا حاصل ہونے والا تھا اسطور کا بہت سارے لوگوں نے تو اس سے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا یہ ایک کوئی تیسرے اور چوتھے درجے کے ایک صافی ہیں جن کو آپ ان کا ویوٹیوب پہ جو ولوگز ہیں وہ جا کر دیکھ لیں ان کو تو بولنے کا ڈھنکہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے بس وہ کازی صاحب آئیس کیس میں تھوڑی ان کو شورت ملی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو عمران ریاض خان پر تھوڑی جو تنقید کی اس کی وجہ سے وہ لائم لائٹ میں آئے تھے ادروائز تو اس سے پہلے اکثر جو عام لوگ ہیں وہ تو ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو پھر آئی ایس ای کو کیا پڑی کہ وہ غیر معروف اور تیسرے چوتھے درجے کے جو ایک صافی ہے اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کو ایک شورت کی بلندیوں پر پچھا دیں کہ حامد میر جیسا کائن صحافی بھی اس کی حمایت میں سامنے کھڑا ہو کر لڑے اور آئی ایس ای کو دھمکیاں بھی دے تو یہ اکل سے بالتر باتیں ہیں عمران ریاض خان والا معاملہ زیادہ حقیقت کے قریب لگتا ہے بنسبت آئی ایس ای